آپ پی سی سرکار کے نام سے تو واقفی ہوں گے پی سی سرکار جنئر دیش کے سب سے بڑے جادوگر ہیں لیکن آج یہی جادوگر سی بی آئے کے نشانے پر ہے پی سی سرکار پر آروپ ہے کہ انہوں نے ہاورہ میں اپنے گھوست ریسٹرن میں کروڑ روپے کا کالا کھل کیا ہے یہی ہے ہاورہ میں پی سی سرکار جنئر کا بنایا وہ ہوتل جس کی نیو میں لگا پیسہ اب دیش کے سب سے بڑے جادوگر کے لیے مصیبت کا سبب بن گیا ہے قریب چھ سال پہلے پی سی سرکار نے نیشنل ہائیوے سکس کے بہت قریب بنائے گئے اس ریسٹرن کا نام رکھا گھوست ریسٹرن جس سے اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ یہاں پی سی سرکار نے کتنا ڈراؤنا محول تیار کیا تھا ریسٹرن میں جو بھی لوگ آتے تھے وہ ڈر کے مارے کامپنے لگتے تھے کیونکہ ٹہلتے گھومتے کنکال کھانے کا آرڈر لیتے تھے اور یہاں جادو سے مردہ زندہ کر دیا جاتا تھا پی سی سرکار کو پوچھتاج کے لیے سی بی آئی نے جس ریسٹرن کے لیے بلایا وہی ریسٹرن فیلحال یہاں پر ہے اس ریسٹرن کا نام ہی دیا گیا تھا گھوست ریسٹرن یعنی بھوت ریسٹرن اور اس کی جو یوجنا تھی پی سی سرکار کی وہ یہ تھی کہ اس ہوتل میں اس ریسٹرن میں جو بھی آئے گا اس کو ایسا واتاورن تیار کر کے دیا جائے گا کہ اس کو ڈر لگے سکیلیٹنس ہوں گے یہاں پر مردہ زندہ ہو سکی اس طرح کی ایک ویوستہ کی گئی تھی کہ اس طرح کا جادو دکھایا جائے گا اور جادو کے شو بھی شروع ہوئے تھے دو چار مہینے قریب یہ چلا بھی تھا ریسٹرن لیکن اس کے بعد دھیرے دھیرے جیسے ہی ٹاور گروپ کا نام چٹفن کمپنی میں آنا شروع ہوا اس کے خلاف جانک شروع ہی ٹاور گروپ نے پیسہ دینا بند کر دیا اور یہ ریسٹرن اس کے بعد سے ہی بند پڑا ہوا ہے تین سے چار سال ہو گئے ہیں یہ ریسٹرن فیلحال بند پڑا ہوا ہے بھوتوڑے وہ جو کھیلہ دکھا رہا تھا وہ جادو کھیلہ دکھا رہا تھا اب ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ ریسٹرن پی سی سرکار کے لیے آخر سردرد کیوں بن گیا ہے اور کیا ہے ٹاور گروپ سے اس ریسٹرن کا گھوٹالا کنیکشن اصل میں اس گھوست ریسٹرن کی کلپنا پی سی سرکار جونیر نے کی تھی لیکن ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ تین بگہ زمین پر ان کے سپنوں کا یہ ہوتل تیار ہو سکے لہٰذا انہوں نے سپانسر ڈھونڈا اور سپانسر کے روپ میں پیسہ لگایا ٹاور گروپ نے وہی ٹاور گروپ جو ان دنوں پشی منگال میں چٹ فنڈ معاملے کو لے کر سی بی آئی کے راڈار پر ہے پی سی سرکار پر آروپ ہے کہ انہوں نے ٹاور گروپ سے قریب سات کرو روپے اس ہوتل کو بنانے کے لئے لیے تھے لیکن انہوں نے ہوتل میں پورا پیسہ نہیں لگایا پیسے کا سورس بھی کسی جادو کی طرح ہی تھا لہٰذا اب سی بی آئی ہوتل میں لگے پیسے کا سارا راز جاننا چاہتی ہے اور اس لئے سی بی آئی نے پی سی سرکار جونیر کو سی بی آئی دفتر بلا کر تین گھنٹے تک پوشتاج بھی کی موسیقی